السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش رکھے دوستوں آج میں آپ لوگوں کو ایک صحابیہ کا واقعہ سناؤں گا دوستوں ایک صحابیہ تھی ان کی شادی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراخی تھی ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان تھے میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا یہاں تک کی بیوی اپنے خواند کی خدمت بھی کرتی تھی اور انہیں خوش بھی رکھتی دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے ایک رات خواند سو چکا تھا وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی یہاں تک کی جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے اور بڑے خوش ہوئے انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی آج تم جو کہوگی میں تمہارے فرمائش پوری کروں گا جب خواند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ جو کہوں گی آپ پورا کریں گے کہنے لگے ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا کہنے لگیں کہ اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارق کر دیجئے اب جب طلاق کی بات ہوئی تو صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اور خوبصیرت اتنی وفادار اور خدمت گزار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے پوچھنے لگے بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے کہنے لگیں بلکل نہیں انہوں نے کہا بیوی کیا میں نے آپ کی بےقدری کی ہے انہوں نے کہا ہرگز نہیں کوئی آپ کی امیدوں کو توڑا ہے کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں بیوی کیا آپ مجھ سے خفا ہیں کہنے لگیں ہرگز نہیں تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی کہنے لگیں یہ بات بھی نہیں پسند بھی بہت کرتی ہوں محبت کرتی ہوں اسی لئے خدمت کرتی ہوں آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں وہ صحابی رسول حیران ہیں کہ قول بھی دے بیٹھے وہ عدا بھی کر لیا کہنے لگے اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے وہ کہنے لگیں بہت اچھا چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلو جلدی چلتے ہیں چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا بیوی نے فوراں اپنا دپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی اس کے بعد اس کو سہارہ دیا اور کہنے لگیں کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں میں آپ سے طلاق نہیں لیتی وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا کہنے لگیں گھر تشریف لے چلیں وہاں جا کر میں آپ کو بات بتا دوں گی جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگیں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے کہنے لگیں آپ نے چند دن پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے دھلوان کی طرف جایا کرتا ہے میں نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی کوئی گم نہیں دیکھا کوئی مصیبت نہیں دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے پھر جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے یہ اللہ کا راستہ تھا آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراں سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا گم پہنچا مسیبت پہنچی تکلیف پہنچی یقیناً اللہ تعالی کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئیں بلکہ اللہ تعالی کو آپ سے محبت ہے اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی دوستوں آپ حضرات کو اس ویڈیو سے کیا سبق ملا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل رائل مسلمز کو سبسکرائب کریں اور گھنٹا ضرور دبائیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو میں ڈالوں تو آپ تک اس کا نوٹفیکیشن مل جائے موسیقی